اسلام علیکم و رحمت اللہ کون سی ائرلائن کی ٹکٹ سستی ہوتی ہے آج ہم دیکھیں گے کمپیریزن کر کے کون کون سی سیم ہم ڈیسٹینیشن لیں گے ایک ائرپورٹ سے دوسرے ائرپورٹ پہ سیم کنٹری لیں گے سیم سیٹی لیں گے اور ہم چیک کرتے ہیں کہ وہاں پہ جتنے بھی ائرلائنز آپریٹ کر رہی ہیں ان میں سے سستی سستی کس کی ٹکٹ ہوتی ہے تو اس سے کافی زیادہ آپ لوگوں کو ہیلپ مل جائے گی سیلیکشن کرنے میں ایک سستی ٹکٹ کو چوز کرنے میں اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ جنہوں نے ابھی تک السلام علیکم کا جواب نہیں دیا جلدی سے جا کے کمیٹس میں والیکم السلام بھی کہہ دیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں تو چلیں جی بینا ٹائم ویسٹ کی آپ کا ہم اس پورسیزن کی جانب سلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ساری ائرلائنز کی ویب سیٹ کے اوپر افیشل ویب سیٹ کے اوپر جا کے کون سی ائرلائن کی ٹکٹ ہمیں سستی ملتی ہے اچھا جی دس ائرلائنز کی جو ویب سیٹ ہیں ان کو میں نے اوپن کر لیا ہے اور یہاں پہ اب ہم ایک ہفتے میں دیکھیں گے کیونکہ زیادہ سی بات ہے اگر میں ایک ہی ڈیٹ کو سلٹ کروں گا اس ڈیٹ میں شاید ایک ائرلائن جو ہے اس کی تو فلائٹ ہو لیکن دوسرے کی نہ ہو تو ہم ایک ویک جو ہے وہ اب اکتوبر کے ہی لاسٹ ویک جو ہے وہ لے لیتے ہیں یعنی کہ پانچ دن ہم کر لیتے ہیں ان پانچ دنوں میں جس کی بھی دیکھیں گے سستی اسے کافی زیادہ ہیلپ مل جائے گی اور دوسرے نمبر پہ یورپ والوں کے لیے اتنے زیادہ آپشنز نہیں ہوتے اور میں نے دیکھا یورپ والوں کو اتنا فرق میں نہیں پڑتا پانچ ستس ہزار مہنگی ہو یا سستی ہو اسپیشلی طور پہ جو ہے وہ عرب کنٹریز والوں کے لیے ہے یہ ویڈیو کیونکہ میں بھی عرب کنٹری میں ہوں تو یہاں پہ سب سے زیادہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار کچھ نہ کہیں کہیں نہ کہیں سے اگر بچتے ہیں تو ہمیں بچ جائے اچھا جی سب سے پہلے ہم آتے ہیں پی آئی اے کے اوپر پہلے ہم سعودری بیہ کی چیک کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم یوں اے والوں کے لیے بھی چیک کر لیں گے سعودری بیہ کا ہم ائرپورٹ کوئی بھی لے لیتے ہیں فار اگزم پر ہم لے لیتے ہیں جدہ جدہ سے ہم کر لیتے ہیں جی اسلام آباد جدہ سے اسلام آباد کر لیتے ہیں اور اکتوبر کا لاسٹ ویک جو ہے وہ کر لیتے ہیں لاسٹ ویک میں کوئی بیڈیٹ کر لیتے ہیں ستائیس جو ہے وہی کر لیتے ہیں ستائیس اکتوبر یہ کر کے سرچ فلائٹ کرتے ہیں اس کی دیکھتے ہیں جی کتنے کی ہے سنتیس ازار کی اب سیم اسی طرح ہم آ جاتے ہیں سعودی ائرلائن پہ اور سعودی ائرلائن کی ہم چیک کر لیتے ہیں اچھا میں ساری جو ہے وہ جلدی جلدی سرچ کر لیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو ساری جو ہے وہ جتنے بھی ویب سیٹس ہیں ساری ائرلائن کی سب کی میں ایک بار سرچ کر لیتا ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہ پاکستان نے جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن جو کہ تقیبن یہ پورے ہفتے میں سنتیس سہزا چار سو پنتالیس دے رہی ہے تقیبن اور دوسرے نمبر پہ آتی ہے سعودی ائرلائن سعودی ائرلائن کی اس پورے ہفتے کے آپ اوپر ریٹ دیکھیں کوئی بھی اس میں جو کم سے کم ریٹ ہے وہ باستہ ہزار ہے اور باقی ستائیس اکتوبر میں نائیٹی ایٹھوزن ایٹی تری تھوزن یہ بھی ڈائریکٹ فلائٹ ہے پیا یہ بھی ڈائریکٹ فلائٹ تھی یہ کم از کم باستہ ہزار اس کے بعد آتی ہے فلائناز فلائناز جو ہے وہ آپ کو دے رہی ہے پانچ سو اٹھارہ ریال لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں ہے اس میں سٹاپ ہے ایک ٹوٹل ٹریور یارہ گھنٹے کا ہے پانچ سو اٹھارہ ریال یعنی کہ پانچ سو اٹھارہ گھر ہم کریں آج کا ریٹ سیونٹی تری ہے تو یہ بھی سنتیس سہزار آٹھ سو بنتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ایمیلٹس ائرلائن جو کہ آپ کو دے رہی ہے سات سو ایک آمن ریال اور یہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہے کنیکٹنگ فلائٹ ہے اس کے بعد آتی ہے کتر ائرلائن کتر ائرلائن جو ہے وہ آپ کو دے رہی ہے جی یہاں پہ آٹھ سو تریاتر ریال یعنی کہ ایئر سیونٹی تری زرب سیونٹی تری یہ بنتی ہے تری سٹھ ازار پہ کتر ائرلائن اس کے بعد آ جاتی ہے جی ائر عریبیا جو کہ جدہ سے اسلام آبد کے لیے اپریٹ ہی نہیں کرتی اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری ائر سیال ائر سیال جو ہمیں دے رہی ہے وہ دے رہی ہے جی اکتالیس ہزار پانسو چالیس اور اس میں اگر ہم پیچھے آئے چوبیس ٹیٹ تک تو آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے پینتیس ہزار تین سو اس کے علاوہ اس سے آتی ہے جی سرین ائرلائن سرین ائرلائن یہاں پہ آ رہے ہیں جی اس ہفتے میں سات سو ریال سات سو ریال ضرب سیونٹی تری یہ بنتے ہیں اکاون ہزار پہ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی اور یہ کافی مہنگی ہے اس روٹ پہ تقریباً یارہ سو ریال اس کا بعد آتی ہے ائر ائر بلو آ جاتی ہے ائر بلو آپ کو ملتی ہے پانسو اٹھائیس ریال لیکن اس میں بیگ نہیں ہے جس میں ٹونٹی کیجی لگیج ہے وہ آپ کو ملتی ہے پانسو چیتر ریال پانسو چیتر ضرب سیونٹی تری یہ بنتی ہے بتالیس ہزار تو آج کے اس روٹ میں سعودی نبیہ والوں کے لیے جو سب سے سستی آئی ہے وہ ہائی ہے ائر سیال جو کہ پین تیس ہزار تین سو چھانویں رپے میں ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر جس کا آتا ہے اس میں لگیج تھوڑا کم ہے لیکن جو لگیج کے ساب سے بھی آتی ہے بہتر وہ آتی ہے ہماری لگیج کے ساب سے سب سے جو بیسٹ ہے وہ آتی ہے پی آئی پاکستان ائر لائن جو کہ سنتیس ہزار چھار سو پچیس میں آپ کو دیتی ہے سکسٹری کیجی یعنی ساٹھ کلو پلس سیون کیجی ہینڈ کے لیے تو سعودی نبیہ والوں کے لیے جو کہ اس روٹ کے لیے ہے اگر اسی طرح ہم چیک کر ریاض کے لیے بھی تو ریاض کے لیے بھی تقیباً کچھ اسی طرح کا ہی ریزلٹ آئے گا تو تقیباً اس میں جو ریزلٹ ہے مارا آج کا وہ ائر سیال اور اس کے بعد بنتا ہے پاکستان ائر لائن اب اسی طرح ہم ایک بار جو ہے وہ دبائی کا چیک کر لیتے ہیں یعنی یو اے والوں کے لیے ان کا دیکھتے ہیں کیا ریٹ آ رہا ہے اور کسی ائر لائن کا اچھا جی اب باری آ چکی ہے دبائی والوں کے لیے یو اے والوں کے لیے ہم نے دبائی سے اسلام آباد سیم اسی طرح اکتوبر کا لاسٹ ویک جو ہے وہ سلٹ کیا ہے جو دبائی سے آ رہی ہے وہ آری اے پی آئی اے کی تقیباً یہ بتیس ہزار ہے بتیس ہزار سات سو تیس کلو وزن کے ساتھ ڈائریکٹ فلائٹ ہے اس کے بعد سعودی ائر لائن آتے ہے سعودی ائر لائن کا تقیباً یہ روٹ نہیں ہے تو اس لیے بہت ہی زیادہ مہنگی آ رہی ہے دو لاکھ تک اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے فلائی ناس فلائی ناس کی اگر ہم بات کرے تو یہ بنتی ہے پانچ سو اٹھارہ ریال کی جس میں سٹے ہے یہ پانچ سو اٹھارہ ریال اگر ہم اس کو چیک کریں تو یہ بن جاتے ہیں پانچ سو اٹھارہ یہ تقیباً اٹھتیس ہزار تک یہ بھی بنتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جی ایمریٹس ائر لائن جو کہ بنتی ہے پانچ سو اسی ریال میں پانچ سو اسی درہم سوری پانچ سو اسی درہم جو کہ ڈائریکٹ فلائٹ ہے اس کے بعد آتی ہے کتر ائر لائن جو کہ اس روٹ میں کافی زیادہ مہنگی ہے اچھا پچیس میں سستی ہے چھے سو اسی دیرم کی 600 سی دیرم تقیباً مہنگی ہے اس کے بعد ایئر سیال آتی ہے ایئر سیال جو ہے وہ اس پہ نہیں آ رہا اس میں روٹ ہی نہیں آ رہا ملٹان کا اس کے بعد سرین ایئر لائن آ جاتی ہے سرین ایئر لائن کی ڈائریکٹ فلائٹ آتی ہے جی تین سو دیرم کی یہ بنتے ہیں تین سو آج کا ریٹ ہے سیونٹی فائیو بائیس ہزار پانسو روپے سرین ایئر لائن اس کے بعد آتی ہے جی فلائی دبائی نو فلائٹ ایئر عربی آ رہی ہے تین سو نوے دیرم تو آپ ان میں جو سب سے سستی اور سب سے بہترین ہے یو اے والوں کے لیے دبائی والوں کے لیے وہ ہے سرین ایئر لائن جو کہ آپ کو دیتی ہے ڈائریکٹ فلائٹ جو کہ تین سو دیرم میں بنتی ہے جس میں لگیج نہیں ہے اگر لگیج لینا ہے اس میں لگیج والا جو آئے گا ایئرین پنی ب graanی پر رہی پھنتی ہے ایر سب سے 20 پلس سیون کے جی وہ بنتی ہے این سو پچاس دیرہ میjść تین سو پچاس ارب سیمیٹی فائیو چھ بیس ہزار دو سو پچاس ایئرپے میں بنتی ہے جی سرین ایئر لائن سرین ایئر لائن اور فلائی ناس اور تیسے نمبر پر آتی ہے ہماری پاکستان جو ہے وہ ایئر لائن دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے bureaucracy پہلے فی آتی ہے سرین ائرلائن سرین ائرلائن تو بہت ہی ضبردس ریٹ دے رہی ہے اس میں اگر آپ ریگولر لیں گے تو یہ چالیس کیجی پلس سیون کیجی یہ چار سو دیرم میں بان لیا ہے چار سو ضرب اگر ہم کریں اس کا سیونٹی فائیف تو یہ تیس ہزار بان لیا ہے لگیج اگر کم لینا ہے تین سو پچاس دیرم اس سے کم لینا ہے لگیج کے بغیر صرف ہینڈ کیری تو تین سو دیرم میں یعنی بائیس ہزار میں بائیس ہزار تو ڈومیسٹک کا ریٹ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کراچی سے اگر آپ اسلام آباد جاتے ہیں تو تو یہ تھا جی ایک چھوٹا سا کمپیریزن جو کہ سعودی ریبیا والوں کے لیے اور دبائی والوں کے لیے تھا کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ پاکستانی ہیں اور اس میں سپیشلی طور پہ جو ہیں وہ لیبر زیادہ ہے تو میں نے سوچے ایک شار سی ویڈیو میں آپ کو یہ چیزیں میں تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں ٹیک اور چیز آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ جب بھی ٹکٹ بوک کریں کوشش کریں ائر لائن کی اوفیشل ویب سیٹ سے بوک کریں اوفیشل ویب سیٹ سے بوک کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو چینج کرنے یا کینسل کرنے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے بنسبت اگر آپ کوئی تھائیڈ کلاس یا پھر کوئی تھائیڈ پارٹی ویب سیٹ سے بوکنگ کرتے ہیں امید ہے انفرمیشن اچھے لگی ہوگی لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ